بسم اللہ الرحمن الرحیم ارمین کی بارگاہ سے مجھے رحمتیں برکتیں اور انامات عطا ہوں تو اس بارے میں حدیث شریف کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا حضور کے صحابی حضرت سعید بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ حضور کے خدمت میں حاضر ہیں تو حضور نے کرم نوازی فرماتے ہوئے کہا کہ اے میرے غلام میں تمہیں اسم عاظم نہ بتا دوں تو بہت حضور کی بارگاہ میں خوشی کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے تو حضور نے فرمایا کہ جو میں تمہیں اسم عاظم بتانے جا رہا ہوں یہ ایسا ہے کہ تم جب بھی پکار ہوگے اس کے ساتھ جب بھی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کروگے رب العالمین تمہاری دعا کو اجابت اتا فرمائے گا اور وہ سوال جو تم کر رہے ہو رب العالمین تمہیں اتا فرمائے گا اور تمہیں دین اور دنیا کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا اور حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ اسم عاظم یہ ہے اللہم انی اسعلکا بئنی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد سمد اللذی لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو کفوا احد تو حضور علیہ السلام نے اپنی صحابی کو یہ اسم عاظم کی تعلیم فرمائی اسی طرح میرے آقا کریم روفو رحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہیں تو وہ آیت کریمہ کا ورد فرما رہے تھے تو میرے آقا کریم روفو رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اس بندے نے وہ اسم عاظم لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ اللہ کریم اس کی برکت سے کسی دعا کو رد نہیں فرماتا تو صحابہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو جناب حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے تو جنہوں نے تاریکی میں تین تاریکیوں کے اندر یہ دعا کی تھی یہ تو ان کی دعا ہے تو میرے آقا کریم روفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ صرف ان کے لئے ہے بلکہ یہ میری تمام امت کے لئے ہے میری امت کا کوئی بھی شخص جب اس آیت کریمہ کا ورد کر کے اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو رب العالمین اس کی دعا کو یقینا درجہ قبولیت اتا فرمائے گا ابود اردام اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اسم عاظم ایسا اسم ہے کہ جب اس کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں تو دعا رد نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ یا ربو یا ربو پکارتا ہے تو رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور میرا رب فرماتا ہے کہ لبیک یا عبدی اے میرے بندے اے میرے بندے میں نے تیری پکار کو سن لیا اور میرے بندے مانگ کہ میں تجھے عطا کر دوں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسم عاظم ان دو آیات کے درمیان ہے بلکہ ان دو آیاتوں میں پوری جو یہ دو آیات ہیں یہ اسم عاظم ہی میں شمار ہوتی ہیں لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اور الف لا میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم ان دو آیات کے اندر اسم عاظم شریف موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان دو آیتوں کو ہی تلاوت کیا جائے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اسم عاظم یہ ہے اللہ 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 لذی لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اور یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے خواب میں اسم عاظم کے بارے میں جن کو تعلیم دی گئی تو اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے حضور نے حضرت زید بن سامد کو دعا کرتے سنا تو وہ اس انداز سے دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألوکا بئنی لک الحمد لا الہ الا انت وحدکا لا شریک لکا یا حنانو یا منانو یا بدیع السماوات والارد یا زلجلال والاکرام یا حیو یا قیوم با سوفیاء نے تسمیہ کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم عاظم کہا ہے اور حضور محبوب سبحانی قطب ربانی سلطان والاولیاء سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان عارف سے ایسی ہی اہمیت رکھتی ہے جب نکلتی ہے ادا ہوتی ہے وہ ایسی ہی اہمیت رکھتی ہے جیسے کہ خالق کائنات کی زبان سے کن ارشاد ہوتا ہے تو جب رب العالمین نے کن ارشاد فرمایا تو ساری کائنات کو بنا ڈالا اسی طرح جب کوئی اللہ کی معرفت رکھنے والا اللہ کی محبت رکھنے والا اللہ کی معرفت سے سرشار جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو رب العالمین اس کی دعاو کو اجابت اتا فرماتا ہے جو شخص تین مرتبہ یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین کہے فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے مانگ کہ تیرے رب نے تیری طرف توجہ فرمائی ہے رب العالمین کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے مانگ کہ تیری دعا کو درجہ قبولیت اتا فرمائے جائیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسماں کا ورد کرنے کی توفیق اتا فرمائے سکرین پہ آنے والے نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے بہت شکریہ